موسیقی 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 سب سے پہلے میں نے یہاں پہ باریکیا کٹنگ کی ہوئی ہے پیازوں کی اور میں نے تقریبا آدھا کپ کے کریب آئل ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کہ گولڈن فرائی تو فلیم میں نے یہاں پہ لو میڈیم ہی رکھا ہے بہت زیادہ ہائی کریں گے تو یہ جل جائیں گے تو ہمیں نے جلانا نہیں جسٹ گولڈن کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیاز بہت ہی باریک کٹنگ کی ہوئے آپ نے بوٹے موٹے پیاز نہیں ڈالے باریکٹی ہوئے ہی ہی پیاز اس میں ڈالنا ہے تو اب ہم نے اس کو گولڈن ہونے کا بیٹ کرنا ہے تھوڑا سا آپ سٹیپس کو فالو کریں گے اسی طرح سے اس کو بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی آپ کسی بھی بریانی پلاو کے ساتھ اگر آپ یہ بنانا بنا کے آپ اس سے ٹرائے کریں گے تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسان دائیں گے تو ایک چمچ کے کلی میں نے اس میں ادھرک کیا ہے لیسن میں نہیں ایڈ کروں گی جسٹ ہم نے ادھرک وہ بھی ہم نے فرائے کا ٹائم میں اور ایک ٹوماٹر میں نے بہری بہری کٹنگ کیا ہوا اور دو چمچ میں نے دو سے تین چمچ یہاں پہ دہیں ایڈ کر دیا تھا دو چمچ میں نے سبز مرسیں جو ہیں وہ چاپ کی ہوئی اس میں ایڈ کر دی ہیں اور جو آلو ہیں پٹاٹو سمارے چپس کی طرح ہم نے ایڈ کر دیا ہے نمک ہم نے ہستے زائی کا ایڈ کرنا ہے اور ہلڈی تھوڑی سی ہم نے اس میں لال میرچ کچھ بھی گرم مسالہ کچھ بھی اور سپائسی ایڈ نہیں کرنا تو ہم نے جسٹ یہ دو چیزیں ایڈ کرنی ہے تو انہی کے ساتھ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت سی مزیدار آنے والا ہے تھوڑا سا ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے اسی آئل اور مسالے کے ساتھ بھونیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس چاولوں کی اسے ہم نے ڈبل پانی ایڈ کر دینا ہے اور پانی کو اچھا سے بوائل آنے دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ آلو ہمارے ہاف تک بوائل ہو جائیں پورے بھی نہ ہو اور کچھے بھی نہ رہیں تو یہاں پر میں نے چاول ایڈ کر دینا ہے باقی کے جو بوٹیٹوز ہیں وہ ہمارے ان چاولوں کے ساتھ ہی پوری طرح سے اچھا سے بوائل ہو جائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا اس کو چمچ ہی لانا ہے بہت زیادہ نہیں بکوز ہم نے کہ اس کو پندرہ منٹ کے لیے جم دے دیا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کے ہی لک دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل چاول ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار زبردست بہت ہی ٹیسٹی ہمارے یہ پیٹاٹو رائز ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی کھلے کھلے سے چاول ہیں بچے سے بہت لائک کریں گے سپیشلی وہ مدرز جن کے بچے کھانا اپسان نہیں کرتے وہ انہیں ٹرائے کریں اور انشاءاللہ ان کے بچے یہ بہت لائک کریں گے اور انجوائے کریں گے تو اسے میں سیلیڈ اور آئیتے کے ساتھ سرف کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ ٹرائے کریے گا ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اس چینل پر نئ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک اور شیئر بہت زیادہ ہوئی ہے تینکس پور وچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ